سلام علیکم میبورز ویلکم ٹو فیضی بلوگ آج کے دن کی کچھ اہم باتیں آپ کو ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آج ہے تقریباً یعنی آج تھی چار مہرب جو پر گزر چکی ہے اور پانچ کی شب ہے اچھا آج ہم گئے تھے آپ کو کل میں نے بتایا تھا کہ آج ہم نے وہ ٹھوک جبہ پہ جانا ہے تو وہاں پہ گئے تھے اور وہاں پہ پھر تقریباً تین بجے تک تھا پوراں پھر وہاں تک وہ گزارا ہے اس کے بعد پھر کہیں ہم جی بازار فوٹو بنوانے تو بخاری فوٹو سٹیٹ سے ہم نے فوٹو بنوائے ہیں آٹھ فوٹو چاہیے تھے اور چار آئی ڈی کارڈ کی کارپی ہیں یہ جی زہرات کیلئے اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کو پاسپورٹ کیلئے درکار ہوں گئے اور اس کے بعد ہم جی آگئے ہیں گھر پھر ہم نے کچھ ویسے چاہے وغیرہ پی ہے اور پھر ہم بس شام ہو گئی ہے آزان نماز پڑھی ہے اور پھر دوبارہ چلے گئے ہیں آج جنازہ تھا وہاں پہ گئے ہیں اور اس کے بعد ہم نے پاسپورٹ جمع کروایا ہے وہاں پہ ممبرکہ کے اندر آشمی صاحب کو اور پھر نیار پڑھ کر کھل گیا ہے جی وہ کہتے ہیں کہ آپ پچیس سال سے چھوٹے ہیں تو آپ کو ایک اپنے والدین کے نام سے حلف نامہ آپ کو ہمیں دینا ہوگا ہم نے کہا ٹھیک ہے جی تو پھر کل ہم پہل پانچ مارا میں ہے تو کل ہم جائیں گے اچھڑی تو اس پہ واپس ہی پہ آئیں گے تو پھر ہمیں ہمیں خلف نامہ لیں گے اور پھر ہمیں اسی طرح جمع کرائیں گے تو امیدل دوستو ملتے رہیں گے آج ہم نے ایک دو ویڈیوز بنائی ہیں چھوٹے چھوٹی کلپس وہ آپ کو دکھاتے ہیں ابھی باقی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کندر ایکسرسائز پہ پہ آج ہم گئے تھے تین محرم کو تو ماری رہ گئی تھی آج ہم گئے تھے چلے ملتے ہیں نیکس کل تب تک کے لیے اللہ حافظ لیکن اس دروازے تے انجے نہیں اجازت مانگ کے اندر بانی اور میں ایک جمل آکھاں بیٹھے ہو کوئی مسائف دے عشق لوگ ان امانہ دسو جس دروازے تے نبی اندر سلطان خود روکو بنجے اجازت مانگ کے اندر بنجے واتوں دروازہ آگلا وردے قابل ہے مالا پروردگار ہے ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ تجھے گھر بنانے کی جو تیری رہنمائی ہے وہ ہم نے کرنی ہے تُو نے پھر کونسا استعمال کرنا ہے اس کی رہنمائی ہم نے کرنی ہے پس جو ہم نے رہنمائی کی ہے تیرا کام یہ ہے پس لوگی صبح اللہ ربکہ زلالہ جو رستیں ہم نے تجھ کو تعلیم کر دیئے جو رستیں ہم نے تجھ کو بتا دیئے ان پر آجزی اور انکساری کے ساتھ چلتی جانا موسیقی